بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے ٹیوی ٹیپل سیون کے تمام دوستوں کو راجاتی کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو رب کائنات کی اس زمین پر اللہ کے نبی سب سے عالی مخلوق تھے انبیاء کے پردہ فرما جانے کے بعد ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ اہلِ بیت اور اللہ کے رسول کے صحابی اس زمین پر سب سے موتبر تھے آج دوستو ایک ایسے صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا جو اسلامی تاریخ میں اور خاص طور پر ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمانوں میں بہت بڑے تاجر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رحمان کا تاجر قرار دیا کہ وہ اللہ کے تاجر ہیں ان کا شمار ان دس خوش قسمت صاحبہ میں ہوتا ہے جن کو ہم اشرہ مبشرہ کہتے ہیں یعنی وہ دس لوگ وہ دس مقدس ہستیاں جن کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کی اپنی زندگی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی جی دوستو صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے ابتدائی پرورش قریشی بچوں کی طرح حسب معمول پائی جب جوان ہوئے تو کاروبار کی طرف گئے بہت مہنتی اور اماندار انسان تھے حضرت عبد الرحمن بنوف چند پہلے اسلام لانے والے صاحبہ میں شامل ہیں اسلام لانے کے بعد آپ نے بھی اپنے خاندان کی طرف سے مصیبتوں کا مقابلہ کیا پھر مدینہ کی طرف حجرت فرما کے گئے مدینہ کے بازار میں کاروبار کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت کم ٹائم میں مدینہ کے بہت بڑے اماندار اور مالدار تاجروں میں شمار ہونے لگا وہیں پہ ایک انساری عورت کے ساتھ شادی کی دنیا کے ہر ملک میں عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ کا کاروبار پھیلنے لگا اللہ کی راہ میں بھی بے شمار خرچ کیا کرتے تھے تاریخی حوانوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں لگانے پہ آتے تو اس وقت بھی چالیس ہزار دینار ایک وقت میں صدقہ کر دیا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کا پیشہ اس لیے اپنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رزق کے دس دروازے ہیں ان میں سے نو دروازے تجارت کی طرف کھلتے ہیں اور ایک عام ملازمت کی طرف جاتا ہے ایک دفعہ مدینہ پاک میں گندم کا قیہت پڑ گیا حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخی حوالوں سے بعض اوقات پانچ سو اور بعض اوقات سات سو اونٹوں کا پتہ چلتا ہے کہ شام سے گندم لے کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے یہ خبر حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی کہ مدینہ میں آج کل گندم کی قلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطبت میں حاضر ہوئے پوچھا یا رسول اللہ پتہ چلا ہے کہ مدینہ میں گندم کی قلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جی عبد الرحمن اس سال ہمیں گندم کی قلت کا سامنا ہے آپ نے اللہ کے نبی کے سامنے فرمایا یا رسول اللہ مجھے خبر ملی ہے کہ میرے سات سو اونٹ گندم لے کے شام سے روانہ ہو چکے ہیں اگر وہ صحیح سلامت یہاں پہنچتے ہیں تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ سب کی سب گندم میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی ہے یہاں پہنچے تو آپ نے تقسیم کروا دینی ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ رحمان اللہ کا تاجر ہے رحمان اب رحمان کا تاجر ہے دنیا کا تاجر نہیں ہے حضرت عبد الرمان بن نوف رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام اسلامی جنگوں میں حصہ لیا اپنی جان اور مال کو بے دریغ طریقے سے خرچ کیا ایک مرتبہ چار ہزار درہم دوسری مرتبہ چالیس ہزار درہم اور تیسری مرتبہ پانچ سو گھوڑے اور پانچ سو اونٹ جنگ میں پیش کیے جب بیماری اور بڑھاپے کا وقت آیا تو اپنی وفات سے پہلے ایک ہزار گھوڑے اور پچاس ہزار دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کیا دوستو تاریخی حوالوں سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت حضرت عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساسوں کی تعداد نگت کی صورت میں چار عرب دینار ایک ہزار گھوڑے ایک ہزار اونٹ اور دس ہزار بھیڑ اور بکرییں شامل تھیں اس کے علاوہ سونا سلوں کی صورت میں بھی بے شمار وزن میں موجود تھا جب بھی لوگ حضرت عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی کم یہاں تجارت کا راز پوچھتے تو فرماتے میری تجارت کے صرف چار اصول ہے جو بھی اپنا لے گا اللہ کریم اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی طرف لے جائے گا نمبر ایک نگت مال لیتا ہوں نمبر دو نگت ہی مال سیل کرتا ہوں تیسرے نمبر پہ کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور چوتھے نمبر پہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا یہ دوستو چار اصول ایسے ہیں کہ اگر آج بھی پندرہ سو سال بعد بھی کوئی تاجر اپنا لیتا ہے تو اللہ کریم واقعی اسے بہت بلندیوں پہ لے جاتے ہیں چوہتر سال کی عمر میں بیمار پڑے اپنے خالق حقیقی سجا ملے اور تاریخ عالم کا یہ روشن سخاوت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا جب اپنے وفات پہ اس وقت چار بیویاں حیات تھی ہر بیوی کے حصے میں چار لاکھ دینار آئے پچاس ہزار دینار مسافروں کے لیے وسیعت کر کے گئے کہ ان کو دیے جائیں گے اس کے علاوہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ازواج اس وقت موجود تھی ان کے لیے خجوروں کا انتہائی اہم اور بہت مہنگا باغ وقف کیا مختلف اسلامی غزوات میں حصہ لینے والے مسلمانوں کے لیے بہت سا وقف کر کے گئے آخر میں دعا ہے کہ اس رحمان کے تاجر حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ جیسی سوچ اور خوبیاں ہم تمام تاجروں کو عطا فرمائے پھر بہت جلد ہوگی آپ سے ملاقات رکھئے گا اپنا خیال اللہ نگے بان